چودہ سو برس قبل مصر پر عربوں کی فتح کے بعد ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں یعنی سینٹ کیتھرائنز مونیسی کو ایک اہد دیا جس کے تحت مسلمانوں کی حکومت میں ان کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے گا گیارہ آگست تونیس سو سنتالیس کو قائد آزم محمد علی جنہ نے جب نئی ریاست کی تشکیل دینے کا نقشہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ آزاد ہیں آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں آپ کسی بھی عبادتگاہ میں جانے کے لیے آزاد ہیں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو ریاست کا اسے کوئی لینا دینا نہیں آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ سب آزاد ہے اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں سولہ اور سترہ اگست دوزار تئیس کی شب پاکستان کے زلہ فیصل آباد کی تحصیل جڑاں والا کی مسیح خاندانوں نے اپنے ہی ملک میں اپنی جانے بچانے کے لیے رات کھیتوں اور کھلیانوں میں چھپ کر گزاری وہ ملک جہاں کی اکثریت مسلمان ہے قومی مردم شماری کے مطابق ملک کی مجموعی عبادی کا 96.47 فیصد مسلمانوں پر مشتمل ہے مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں کاروں کو دیئے گئے عہد اور بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کی نئی اسلامی ریاست کے نقشے کے باوجود آخر وطن عزیز میں اقلیتوں کا جان و مال محفوظ کیوں نہیں پاکستان میں توہین مذہب کے کیا قوانین ہیں مسلم دنیا میں توہین مذہب کے معاملات کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے توہین مذہب کے الزامات پر پاکستان میں کون سے بڑے واقعات اب تک پیش آ چکے ہیں اور سانیہ جڑا والا کیوں پیش آیا یہ تمام معاملات آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں انکٹ ایکسپلینڈ اور میرا نام ہے وسیم ملک منگل اور بودھ کی درمیانی شب کرسن کالونی جڑا والا میں آمیر نامی نوجوان نے مبینہ طور پر چند توہین آمیز پمفلٹ لکھے اور مبینہ طور پر قرآن پاکستان اور آگ کی بے حرمتی کی فجر کی نماز کے بعد اس واقعے کی اطلاع ملنے پر مشتہل افراد کی بڑی تعداد علاقے میں جمع ہو گئی اور توڑ پھوڑ شروع کر دی مظاہرین نے نہ صرف اس بستی میں موجود گرجا گھروں کو نظر آتش کیا بلکہ کرسن کالونی کے مکانات کو بھی آگ لگا دی اطلاع ملتے ہی پولیس نے کرسن کالونی کے مکینوں کو یہ علاقہ خالی کرنے کا کہا بھاری نفری تائنات ہونے کے باوجود پولیس مظاہرین کو کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام رہی مظاہرین کے جانب سے مسیح بستی میں موجود کچھ گھروں کو آگ لگائی گئی جبکہ وہاں لوٹ مار کی بھی اطلاعات ہیں شہر کے متاثرہ علاقوں میں کرسن کالونی، ناصر کالونی، عیسہ نگری، مہار والا، چک نمبر ایک سو بیس گاف بے شامل ہیں شہر کے وسط میں قائم یہ کرسن کالونی عبادی کے گھروں کو چھوڑ کر جا چکی ہے جڑا والا کے گرجا گھروں کے انچارج فادر خالد مختار نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجموعی طور پر شہر میں چھے گرجا گھر جلائے گئے ہیں جبکہ ان کی اپنی رہائشگاہ اسے بھی نظر آتش کر دیا گیا ہے کرسن کالونی میں سب سے زیادہ ہنگامہ آرائی ہوئی ہے فادر خالد مختار کے مطابق اس دوران انہوں نے متعدد مرتبہ پولیس کی ہیلپ لائن پر مدد مانگنے کے لئے کال کی لیکن پولیس مدد کو نہیں آئی اس جلاو گھراو کے بعد سولہ اور سترہ آگست دوزار تیز کی شب پاکستان کے زلہ فیصلہ باد کی تحصیل جڑا والا کا مسیح خاندان ایک نہیں لا تداد خاندان اپنے ہی ملک میں اپنی جانے بچانے کے لئے رات بھر کھیتوں اور کھلیانوں میں چھپتے رہے اب اطلاعات یہ ہے کہ مبینہ طور پر سیکنوں خاندان یہاں سے ہجرت کر چکے ہیں جس کے بعد جڑا والا پولیس کی جانب سے بدھ کو دو مسیح نوجوانوں کے خلاف قرآن کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے الزامات کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا مقدمے کی ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ شکاید کنندہ جب موقع پر پہنچے تو انہیں وہاں سے قرآن کے اوراق ملے جن پر سرخ پینسل سے گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے تھے اور ایک کیلینڈر بنایا ہوا تھا تہم ملزمان جو ہیں وہ موقع سے فرار ہو چکے تھے فیصلہ باد پولیس نے اسی ہی روز ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا اور جڑا والا کے شہریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف تھانہ سیٹی جڑا والا میں مقدمہ درج ہو چکا ہے اس لئے مظاہرین اشتیال انگیزی اور تور پھوڑ سے گریز کریں پولیس کے مطابق ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے گئے تہم وہ فرار ہو چکے تھے تور پھوڑ اور جلاو گھراو کے اس مقدمے میں جو تھانہ سیٹی گجرہ والا میں درج کیا گیا ہے انصداد دہشتگردی ایکٹ اور پنجاب ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کی دفعات شامل کی گئی ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ پانسو سے چھ سو مشتل مظاہرین نے مسیح برادری کے گھروں اور گرجہ گھروں میں داخل ہو کر تور پھوڑ کی چھاسی گھر جلا دیے گئے اور انیس گرجہ گھروں کو بھی جلایا گیا ہے انہی بدنصیب گرجہ گھروں میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں ایک مسیح خاندان کی دو لڑکیوں کے جہیز کا سمان بھی جلایا گیا اہلے خانہ کے مطابق جلایا جانے والا جہیز کا سمان لڑکیوں نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر لوگوں کے گھروں کے کام کاج اکٹ کر کے کئی سالوں کے بعد اکٹھا کیا تھا اور تین ماہ بعد ان کی شادی تیار تھی متاثرہ لڑکی کی پانچ بینیں اور ایک بھائی ہے اور ان کے والد فوت ہو چکے ہیں جبکہ والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے انہیں پالا ہے کئی سالوں سے محنت مزدوری کر کے جہیز کا سمان جمع کیا لیکن بدھ کو جب انہیں سمان بچانے یا اپنی جان بچانے میں کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑا تو انہوں نے جان بچائی لیکن سامان کا ایک ٹکڑا نہیں بچا فریج، ال سی ڈی، کپڑے، زیور، پرنیچر سمیت جو کچھ گھر میں تھا یا تو لوٹ لیا گیا یا پھر جلا دیا گیا پولیس نے جو مقدمہ درچ کیا ہے اس مقدمہ کے مطابق آٹھ لوگوں نے باقی لوگوں کو اشتیال دلایا اور مظاہرے کی قیادت کی جن میں سے دو کا تعلق مذہبی گروہ جماعت اہل سنت اور تحریک لبیق پاکستان سے ہے سولہ اگست کو مسیح عبادی پر حملے اور جلاو گراو کے واقعات کے تناظر میں سرکاری اور نیتی نملاک کو نقصان پوچائے جانے اور کار سرکار میں مداخلت جیسی دفعات کے تحت متعدد مقدمات درچ کر کے اب تک ایک سو اٹھائیس افراد کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے جبکہ گزشتہ روز نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نکوی نے کہا ہے کہ جڑا والا واقعے سے جڑے دو مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ فی الحال سی ٹی ڈی کی تحویل میں ہیں ٹوئیٹر پر پیغام میں انہوں نے کہا کہ ریکارڈ وقت میں گرفتاریوں پر پنجاب کے چیف سیکٹری اور پولیس سربراہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جبکہ نگران وزیراعظم انوار الحق کا بھی شکریہ ادا کیا گیا سانہ جڑا والا پاکستان میں پہلا موقع نہیں ہے کہ تحین مذہب کے مبینہ الزامات لگایا جانے کے بعد مسیح برادری کی عبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہو دوہزار تیرہ میں لاہور کے علاقے بدامی باغ میں ایک واقعہ جوزف کالونی پر پیش آیا کہ ایک حملے اور آتش زدگی کے نتیجے میں سیکڑوں مسیح بے گھر ہو گئے جبکہ علاقے میں امن و امان کا سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا تھا اس سے قبل اگست دوہزار نو میں زلہ فیصل آباد کے ہی ایک اور تحصیل گوجرہ میں مسلم مسیح فسادات کے نتیجے میں کم از کم چھ مسیح حلاق ہو گئے تھے گوجرہ کے گاؤں میں یہ فسادات اس وقت شروع ہوئے جب مسیح برادری کی ایک شادی کے دوران مبینہ طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں مشتعل گاؤں کے مسلمانوں کی عبادی مسیح بستی پر دھاوا بول دیتی ہے چالیس کے قریب مکانات کو آگ لگا دی جاتی ہے دوہزار اکیس میں بھی وزیر آباد روڈ پر ایک نیجی فیکٹری کے برکر نے توہین مذہب کے الزام میں ایک فیکٹری کے غیر مسلم اور غیر ملکی منیجر پریانتہ کمارہ کو تشدد کیا قتل کیا اور بعد میں آگ لگا دی اور اس سارے واقعے میں بھی نوجوانوں کا حجوم شامل تھا اب جب یہ جڑا والا ہنگامیں شروع ہوئے تو مشتہ لوگ جلاو گراو کا دائرہ وسیع کرتے جا رہے تھے اور پولیس مظاہرین کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی تھی جس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگوں نے پولیس کے اس کردار کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا سوشل میڈیا صارفین کا کہنا تھا کہ زیر اطاب سیاسی رہنماوں کو گرفتار کرنے میں تو پولیس کی فرتیاں ناقابل یقین ہوتی ہیں مگر شہریوں کو تحفظ فرام کرنے میں پولیس کا کردار کیوں کہیں نظر نہیں آتا پولیس ایسے موقعوں پر کیا کردار ادا کرتی ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ماضی میں جب ایسے واقعات ہوئے جن میں ایک واقعہ مارچ 2013 میں مشتہ لفرات کی جانب سے ایک حجوم لاہور کے ایک عیسائی بستی جوزف کالونی میں گھسا توڑ پھوڑ کی لوٹ مار کی جس کے بعد جلا دیا مجرموں کو ان کی اپنی تصاویر سے ہی پہچان لیا گیا کیس سپریم گورڈ آف پاکستان میں گیا جس کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودری نے سماد کی سماد کے دوران حکومتی وکیل نے کہا کہ مذہبی طور پر الزام لگانے والے مشتہ لفرات حجوم کو پولیس اگر روکتی اور پھر ان میں سے کوئی مارا جاتا تو یہ فسادات پورے ملک میں پھیل جاتے جس پر اس وقت کے چیف جسٹس نے جواب دیا کہ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب جب کبھی کوئی حجوم مشتہل ہو جائے اور پولیس کو ان کا سامنا کرنے سے گریز کرنا چاہیے اگر کوئی حجوم سپریم کورڈ کی عمارت پر بھی حملہ کر دے تو کیا ہمیں سپریم کورڈ چھوڑ کر ججز کالونی میں پناہ لینی چاہیے اور اس کے بعد کیا ہونا تھا تمام 115 ملزمان کو بری کر دیا گیا کیونکہ اس تغاثہ کے گواہوں نے انہیں فسادیوں کے طور پر پہچاننے سے انکار کر دیا تھا پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین انیسویں صدی میں بری سغیر میں انگریزوں کے رائج قوانین کے مرہونے منت ہیں تقسیم ہن سے تقریباً ایک صدی قبل یعنی اٹھارہ سو ساٹھ نے انگریزوں نے مذہبی نویت کے بڑھتے ہوئے مذہبی جرائم کے سبب دفعہ دو سو پچانوے دو سو چھانوے اور دو سو اٹھانوے کے نام سے تین نئے قوانین انڈین زابطہ تازیرات میں شامل کیے تھے ان کے تحت کسی عبادتگاہ کی بے حرمتی کرنا مذہبی تقریب میں خلل ڈالنا اور مذہبی جذبات کو دانستہ طور پر مجروع کرنا جرم قرار دیا گیا تھا انگریزوں کے بنائے گئے یہ قوانین کسی مخصوص مذہب کے لیے مختص نہیں تھے اور نہ ہی ان میں سے کسی قانون میں موت کی سزا متعین کی گئی تھی ان قوانین کے لاغو ہونے کے بعد اٹھارہ سو ساٹھ سے لے کر انیس سو سنتالیس تک برے سغیر میں توہین مذہب کے صرف پانچ مقدمے درج ہوئے تھے جبکہ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر انیس سو اسی تک ملک بھر میں توہین مذہب کے صرف آٹھ مقدمے درج ہوئے جن میں سے کوئی بھی مقدمہ گستاخی رسول یا قرآن کی بے حرمتی کا نہیں تھا پاکستان بننے کے تیس سال بعد یعنی انیس سو ستتر میں جب حکومت کا تختہ الٹنے والے آمیر جنرل زیاالحق نے اپنے گیارہ سال کے دور حکومت میں ملک آئین میں مزید تبدیلیاں کی جن میں پانچ شکے توہین مذہب کے حوالے سے بھی شامل کی گئی تھی ان ترامیم میں شامل 295 بی کے تحت قرآن کی بے حرمتی کرنے پر عمر قید کی سزا مقرر کی گئی جبکہ سب سے اہم ترمیم 295 سی کے تحت پیغمبر اسلام کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کرنے والے کو سزا موت یا عمر قید کی سزا یا بشمول جرمانہ بھی مقرر کیا گیا تھا 1990 میں زیاء الحق کی ہی قائم شدہ وفاقی شرعی عدالت نے حکم سنایا کہ 295 سی کے تحت توہین رسالت کی سزا صرف اور صرف موت ہوگی انگریزوں کے نافذ کردہ قوانین کے برعکس زیاء الحق کے دور میں شامل توہین مذہب کی ترامیم میں توجہ صرف دین اسلام سے متعلق بے حرمتی اور گستاخیوں پر تھی دوسری اہم تبدیلی اس حوالے سے بھی کی گئی کہ نئے قوانین کے تحت غیر دانستہ طور پر توہین مذہب کرنا بھی اب جرم قرار پایا تھا انسانی حقوق کی تنظیم امنیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1990 سے لے کر آج تک مشتعل افراد یا حجوم نے توہین مذہب کے الزام میں انتر افراد کو قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے قتل کیا ہے مختلف عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت 40 افراد توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کا انتظاد کر رہے ہیں یا عمر قید کی سزا بسر کر رہے ہیں تاہم پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک نہیں جہاں توہین مذہب کے حوالے سے قوانین رائج ہیں تحقیقاتی ادارے پیور ریسرچ سینٹر کی جانب سے 2015 میں جاری کی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کے 26 فیصد ممالک میں توہین مذہب کے حوالے سے سزاؤں کے قوانین موجود ہیں جن میں تقریباً 70 فیصد مسلم اکثریتی ممالک شامل ہیں ان ملکوں میں توہین مذہب کے قوانین کے تحت ملنی والے سزائیں اور جرمانیں یا مختلف دورانیے کی قید کی شکل میں ہیں لیکن پاکستان، ایران اور سعودی عرب میں توہین مذہب کا ارتکاب کرنے والوں پر جرمانوں اور قید کے علاوہ موت کی سزا بھی دی گئی ہے اب ذرا ویڈیو کے اس حصے میں دنیا کے دیگر مسلم ممالک میں توہین مذہب کے قوانین کا جائزہ لیتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی والے ملک انڈونیشیا کی ریاست کے سرکاری نظریہ کے مطابق صرف ایک خدا پر یقین کیا جا سکتا ہے انیس سو پینسٹھ میں سابق صدر سوئی کارنوں نے ملک کے آئین میں توہین مذہب کے قوانین ایک سو چھپن اے کے مسوودے پر دستخط کیے لیکن اس کا اطلاق انیس سو انتر میں صدر سوہارتوں کے دور میں ہوا اس قانون کے مطابق ملک سرکاری مذاہب جیسا کہ اسلام دونوں توہین مذہب کے زمرے میں آتے ہیں جس کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا پانچ سال کی ہے ملک میں قانونی طور پر آزادی ازار رائے کی مکمل اجازت ہے لیکن مذہب پر تنقید کی سختی سے ممانعت ہے اس کے ساتھ ساتھ لادینیت اور اس کے پرچار پر بھی مکمل پابندی ہے صدر سوہارتوں کا 32 سالہ اقتدار 1998 میں ختم ہوا جس کے بعد ملک میں توہین مذہب کے قوانین کے تحت مقدمات میں تیزی دیکھنے میں آئی انسانی حقوق کی تنظیموں کے حداد و شمار کے مطابق دوہزار پانچ سے دوہزار سولہ کے اختتام تک ایک سو چھے افراد پر توہین مذہب کا الزام ثابت ہو چکا ہے اب ذرا دنیا کے دوسرے مسلم ملک ملائشیا کی بات کرتے ہیں ملائشیا کا ذابطہ تعذیرات پاکستان کے طرز پر انگریزوں کے بنائی ہوئے قانون کی شکل میں ہے اور دونوں ممالک میں توہین مذہب کے بنائے کے قوانین بہت حد تک ملتے جلتے ہیں ملائشیای قانون کے تحت شک دو سو پچانوے دو سو اٹھانوے اور دو سو اٹھانوے اے توہین مذہب کے جرائم کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں جن کے مطابق بل ترتیب کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کی بے حرمتی کرنا دانستہ طور پر کسی بھی شخص کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنا اور مذہب کی بنیاد پر کسی کے درمیان پھوٹ پڑوانا یا اشتیال دلانا جرم قرار پائے گا جس کے تحت زیادہ سے زیادہ تین سال قید اور جرمانے کی سزا ملے گی اور اس کے علاوہ ملائشیا کی ایک عدالت کے فیصلے کے بعد ملک میں غیر مسلم افراد پر ان کی مذہبی کتب میں لفظ اللہ استعمال کرنے کی ممانعت ہے اس کے علاوہ ستمبر 2015 میں بھی ایک وفاقی عدالت کے حکم کے تحت کوئی بھی مسلمان اگر ایسی کتب شائع کرتے ہوئے بھی پکڑا گیا جس میں مذہبی قوانین کے خلاف مواد موجود ہوگا تو اس پر بھی فرد جرمائد کی جا سکتی ہے ان قوانین کے حوالے سے اگر سعودی عرب کی بات کی جائے تو سعودی عرب میں ملک کے قوانین شرعی نظام کے تحت لاغو ہوتے ہیں سعودی عرب میں نافذ شرعی قوانین کے تحت توہین مذہب کا ارتکاب کرنے والا مرتد قرار دیا جاتا ہے جس کی سزا سزائے موت مقرر ہے دوزار چودہ میں حکومت نے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے نیا قانون جاری کیا جس میں لا دینیت کو بھی دہشتگردی قرار دیا گیا تھا اور اس قانون کی دفعہ ایک میں دہشتگردی کی تشریح کرتے ہوئے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ لا دینیت کسی بھی شکل میں پرچار اور اسلام کے بنیادی ارکان جن پر ریاست قائم ہے ان کے بارے میں سوالات اٹھانا بھی دہشتگردی کے زمرے میں آتا ہے اب اگر ایران کی بات کریں تو ایران کا ذابطہ تازیرات دوزار بارہ میں نئے سیرے سے تشکیل دیا گیا تھا جس میں توہین مذہب کے لیے ایک نیا باپ بھی بنایا گیا تھا اس نئے باپ میں مرتد اور توہین مذہب کرنے والے شخص دونوں کی سزا موت مقرر کی گئی ہے نئے ذابطے کی شک دوزار ساٹھ میں قانون کے تحت کوئی بھی شخص اگر رسول خدا یا کسی اور پیغمبر کی گستاخی کا مرتقب ہوا تو اسے سبر نبی تصور کیا جائے گا اور اس کی سزا موت ہوگی اس شک کے مطابق شیعہ فرقے کے بارہ اماموں اور پیغمبر اسلام کی بیٹی کی شان میں توہین کرنے کی بھی سزا موت ہے اس نئے ذابطے میں ایک تبدیلی یہ کر دی گئی ہے کہ اس میں جملہ اسلام کی مقدس اقدار کی توہین کو حصف کر دیا گیا ہے البتہ پرانے ذابطہ تازیرات کی شک پانسو تیرہ کو بھی اس قانونی حصیت حاصل ہے جس میں یہ جملہ بدستور شامل ہے ان دونوں قوانین سے توہین مذہب کی سزا موت قرار دی گئی تھی ان دو مخصوص قوانین کے علاوہ ایرانی آئین میں توہین مذہب کا جرم صرف سب نبی ہی نہیں بلکہ فساد فی الارض کے بھی زمرے میں آتا ہے لیکن اس کے تحت کوئی مخصوص سزا متعین نہیں ہے البتہ جرم کرنے والے کو سزا موت اور جیل کی سزا دونوں ہو سکتی اب اگر مصر کی بات کریں تو مصر کے آئین میں عرب سپرنگ کے بعد دوزر چودہ میں ترامیم کی گئی تھی جن کے بعد اسلام کو ملکہ مرکزی مذہب قرار دیا گیا جبکہ صرف دیگر علامی مذہب کو جائز تصور کیا گیا تھا مصر کی تاظیرات کے مطابق آئین کے قانون اٹھانوے ایف کے تحت توہین مذہب پر مکمل پابندی آئد ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کو کم از کم چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ پانچ سال کی سزا ہو سکتی ہے ناظرین اگر ماضی کے واقعات ہوں یا پھر یہ سانیہ جڑا والا اگر آپ ان سب واقعات کا بغور جائزہ لیں تو آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ اس میں نوے فیصد فسادی اور حملہ آور نوجوان لڑکے ہیں جن کی عمریں پندرہ سے پچیس سالوں کے درمیان ہیں ان میں سے بہت کم یعنی دس فیصد لوگ آپ کو بڑی عمر کے ملیں گے تو میرا ان نوجوانوں کو پیغام ہے بلکہ ایک سوال ہے کہ ریاست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقلیتی برادری کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری لیتی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ کا بھی اقلیتی برادری کے بارے میں کول میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ سب کچھ کر کے پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ ایسا برتاؤ آپ کن عظیم حسنیوں کی نافرمانی کر رہے ہیں اس پر سوچئے گا ضرور اور یہاں پر ریاست پاکستان کی بھی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایسے مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ مستقبل میں ایسا واقعہ پیش نہ آئے ورنہ ہم وطن عزیز کو ایک ایسی آگ میں دھکیل دیں گے جہاں کسی کا بھی بچنا ناممکن ہو جائے گا سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس وقت مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا جیسے کے خلاف ہم یہ جنگ جیت پائیں گے کیا فرق ہے سویڈن کے اس انسان میں جو قرآن کریم کی بے حرمتی کرتا ہے اور وہ انسان جو پاکستان میں بائبل کی بے حرمتی کرتا ہے اور کتنے ہی افسوس کی بات ہے ناظرین کہ جن مساجد سے امن کا پیغام جانا چاہیے وہاں سے تشدد کے پیغامات کے اعلانات ہو رہے ہیں اس سلسلے میں علماء کرام کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ مذہبی ہمانگی کے حوالے سے لوگوں میں پرچار کریں